جو لوگ فیلیر ہوتے ہیں زندگی میں جانتے ہیں وہ کبھی زندگی میں رسپونسیبیلیٹی زمداری کبھی نہیں اٹھائیں گے وہ دنیا کو بلیم کریں گے صاحب اپنے پیرنٹس کو بلیم کریں گے ٹیچر کو بلیم کریں گے بھاگے کریں گے نقشتر کو کریں گے کسی اور کو کریں گے صاحب خود اپنے آپ کو کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے رسپونسیبیلیٹی are you with me they will never accept responsibility کھلی بیٹھ کے پتریہ ملاتے رہیں گے نقشتر دیکھتے رہیں گے اور گڑھ بڑھ ہوگی تو کہیں گے ہاں ستارے کام نہیں کریں میرے ساتھ اور پھر جائیں گے ادھر دھر جوتسی کے پاس جا کے اپنے پتریہ نکلواتے رہیں گے ساتھ بیٹھ کے آج اندوستان کے میڈیا نے the biggest damage they have done to this country is آپ کوئی اخبار نکال لیجئے کوئی television channel نکال لیجئے دیکھتے ہیں وہاں پر تلک لگا کے horoscope بولو بیٹا نام کیا ہے کہاں سے بول رہے ہو جنمتی تھی کیا ہے ٹائم کیا ہے گرو جی معلوم نہیں کوئی بات میں نکال لوں گا کوئی نہیں اس کے بعد بیٹھ کے وہاں پر ٹک 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 کریں گے اور کریں گے کی بھائی آپ کے یہ اوپر دوسرے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے دوسرا تیسرے کے گھر پہ تیسرا چوتھے گھر بیٹھا ہے ارے دوسرا تیسرے کے گھر بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا بھائی naturally problem ہو رہی ہے پتری دوش ہے پتری دوش ہے پتنی دوش ہے پھلانا دوش ہے یہ دوش ہے آپ کے اوپر سنی چڑھ گیا سنی چڑھ گیا سنی چڑھ گیا تو بولے سنی جی اتارنے کا اپائی اتارنے کا اپائی یہ ہے تمہیں کالا رومال لو کالا رومال لو اس میں کالی دال ڈالو اس کو کاجل لگاؤ کاجل لگا کے کالے بال والا کھوڑے اس کو کھوپنی میں شیباری گھماؤ پھر کالا کتا کھوڑو پھر کالا برتن کھوڑو ارے صاحب یہ کھیل تماشا ہو گیا ہے میرے کوئی ایک بات بتائیے کہ شنی کو اتارنا چڑھانا اتارنا چڑھانا اتنا آسان ہے تو اب ایک بات بتاؤ مجھے شنی امریکہ کیوں نہیں جاتا بھائی شنی امریکہ کیوں نہیں جاتا ہے بھائی اور شنی کو اتارنا چڑھانا اتنا آسان ہے تو بھیجو شنی کو پاکستان سب کو ٹروریس کو بھزم کرواتو مرواتو ختم کرو پرابلم کہاں ہے صاحب ایسا ہے میں سب کی بھاونہ کی قدر کرتا ہوں وشواس کی قدر کرتا ہوں اند وشواس کی قدر نہیں کرتا ہوں اند وشواس کی کوئی قدر نہیں ہے ٹیلی ویجن پہ ایک بابا آتا ہے اور سمجھ سے سن رہا ہے وہاں پہ پھر پوچھتا ہے جلی بھی کھائی تھی نہیں کھائی تھی یہی پرابلم ہے اچھا پھر دوسرے کو پوچھتا ہے گول کے پہ کھائی تھی چٹنی کھائی تھی کون سی چٹنی کھائی تھی لال کھائی تھی میٹھی کھائی تھی یہی پرابلم ہے چلے جا اور دے رہے ہیں لوگ پیشے دے رہے ہیں بابا کے بعد جا کے پاؤں پکڑتے ہیں جس کو جیل میں ہونا چاہیے صاحب ایک بابا وہاں پہ بھیجتا ہے بابا جی کیا کروں کیا کروں بلہ پریت کرو پریت کرو پریت کرو ایک بابا ہنی 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 کرتا ہے ایک ہنی پریت مکس کر کے ایک ہنی پریت مکس کر کے بیچ رہا ہے صاحب ارے جن کو جیل ہونا چاہیے اس کو پاؤں پکڑ رہے ہوتی ارے پاؤں ہی پکڑنے ہے سر جھکانا ہے تو پرماتمہ کے سامنے سر جھکاؤ اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکاؤ جنہوں نے جیون دیا ہے کوئی سیلف ریسپیکٹ نہ ہونی چاہیے بھائی کرمینل پولٹی شوز کے پاپ کر لیتے ہوئے کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں بات یہ ہے میں جو اندھ وشواس کی آپ سے بات کہہ رہا ہوں انڈیا روائل میرا کلائنٹ ہے تو آسام میں ان کی ایک فسیلٹی ہے بہت بڑی تو میں جب انڈیا آ رہا تھا آتا ہوں تو تقریباً سال میں ایک باری میں وہاں بھیجتے تھے مجھے ان کی لیڈرشپ پروگرام کے لیے پروگرام ختم کر کے ایک باری میں ائرپورٹ جا رہا تھا ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے میں پیچھے بیٹھا تھا آگے میرا آسسٹنٹ بیٹھا تھا تو میں کتاب پڑھ رہا تھا تو صاحب اچانک ڈرائیور نے جوڑ سے بریک لگا دی تو میری کتاب چھوٹ کے آگے چلی گر گئی میرا آسسٹنٹ تھوڑا سا آگے جا کے اس کو جھٹکا لگا تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئیہ کیا ہو گیا کہتا ہے صاحب بلی راستہ کٹ گئی تو میں نے کہا بھائی اب کیا ہوگا کہتا ہے صاحب اب گاڑی روک دیتے ہیں کس لیے کہ اب جائیں گے اگر تو اب شگن ہوتا ہے نقصان ہو جائے گا میں نے بولا بھائیہ میری فلائٹ میں سو جائے گی تو پکا نقصان ہو جائے گا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائیہ ایک بات آؤ گاڑی کب تک روک ہوگے کہتا ہے جب تک کوئی دوسرا نہ نکل جائے تو میں نے کہا بھائی پھر اس کا نقصان ہو جائے گا بولے اس کی پروبلم کوئی دکت نہیں ہے that's his problem تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی بھائیہ ایک بات بتاؤ مان لیجئے آپ پندرہ گج پہلے ہوتے اور بلی نکل چکی ہوتی اور اگر آپ نے بلی کو نہ دیکھا ہوتا تو تو آپ ہی چلے جاتے تو اس حالت میں آپ ہی کی گاڑی پہلی ہوتی پھر کیا ہوتا صاحب اس کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی as if اس نے بہت ریسرچ کیا ہے بلی پر ایک منٹ میں کہتا ہے صاحب اس حالت میں بلی کی پاور کم ہو جاتی ہے صاحب دیکھئے صاحب how well educated they are میں صاحب اندوشواس کی آپ سے بات کر رہا ہوں گرنانک کی ایک بہت پرانی کہاوت مشہور ہے ایک باری وہ حریدوار گئے اور انہوں نے دیکھا کی لوگ جل چڑھا رہے ہیں جل چڑھا رہے ہیں وہاں پر تو بولے کیا کہاں بھیج رہے ہو بھائی بولے ہمارے پوروج پیاسے ہیں وہاں پر پیاس لگی ہے تو ان کو پانی دے رہے ہیں بولے پہنچ جائے گا بولے بلکل تو گرنانک الٹے ہو کے دوسری طرف الٹی طرف پانی پھیکنے لگے تو سب نے کہا کہ یہ تو غلط کام کر رہے ہیں تو کیسے انجان آدمی ہیں تو پوچھتے ہیں گرنانک سے بھائی آپ کیا کر رہے ہو یہ تو غلط ہے کہا پانی پھیک رہے ہو کہاں پانی دے رہے ہو بولے میں تو اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہوں بولے کھیت کہاں ہیں بولے پنجاب میں بولے پہنچ جائے گا بولے آپ کا وہاں پہنچے گا تو میرا کھیتوں میں کیوں نہیں پہنچے گا صاحب آپ دیکھیں گرنانک نے شروعات ہی کی تھی اندوشواس کے اوپر پوری سکھیٹ کی ہوئی ہے ایسی پہ آپ دیکھیں سردار پریواروں میں نہ کوئی پترییں ملاتے ہیں نہ کوئی منگلیک ہوتا ہے ہر شادی سنڈے کو ہوتی ہے کوئی مورت نہیں نکلتا سنڈے کو سوٹ نہیں کرتا سیڈیڈے کو کر دیتے ہیں سیڈیڈے کو سوٹ نہیں کرتا فرائیڈے کو کر دیتے ہیں بڑایا چل رہا ہے صاحب ہم لوگوں یہ جو اندوشواس ہے اس نے ہم لوگوں کو اکدم کمزور بنا دیا ہے زندگی میں اور جب بھی کچھ گلت ہوتا ہے زندگی میں اس کے اس سے سیکھ لینے کی بجائے ہم لوگ سٹارز کو بلیم کرتے ہیں صاحب اور کچھ نہیں سیکھتے اور وہی گلتی دوبارہ سے دہراتے چلے جاتے ہیں اگین این اگین این اگین کوئی چھے اٹھ مہینے کی بات ہے انڈیا ٹوڈے میں ایک آرٹیکل نکلا تھا بہت بڑی آرٹیکل تھا صاحب انہوں نے بتایا کہ یہ جوتش کے بارے میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں نورتھ انڈیا میں تو کم ہے لیکن ساؤتھ انڈیا میں ہائدراباد مدراز بینگلور چائلڈ برث جو ہو رہے ہیں they are c-section through operation are you with me آپ نے بھی شاید سنا ہوگا 60, 70, 80% of چائلڈ برث جو ہو رہے ہیں جن وہ operation سے کیے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ کسی نے مہورت نکال دیا صاحب اسی time نکال دوا آپ دیکھیں اندوشواس کی بھی ایک limit کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہم لوگ کہاں جاؤ گے آپ اتیاس سے ہم یہی سیکھے کہ ہم سیکھے ہی کچھ نہیں ہماری اتنی لڑائیاں ہوئی پانی پت کی لڑائی ہوئی دوسری ہوئی ہم لوگ چار چار گناہ فوجیں تھی مغلوں کے خلاف لیکن راج جو سینبولہ لڑنے کا time نہیں ہے ابھی time ٹھیک نہیں ہے ویٹ کرو انہوں نے ایک چوتھائیس ان کی فوج تھی چار گناہ آدمیوں کو مار کے لے لیا دیش لے لیا ہم پھر بھی سیکھے ہی نہیں یہی سیکھے کہ ہم سیکھے ہی کچھ نہیں بات یہ ہے ہمارا ایک کوٹیشن ہے جیتنے والے کوئی الگ کام نہیں کرتے ہر کام الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں میں میں واپس ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اندھ وشواس کس طریقے سے ہو رہا ہے ہم لوگ کے دیش میں ایک باری ایک بیپاری تھا وہ کپڑا گھٹری میں لے 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 کے بیچ تک تھا تو جیسے عمر بڑھی اس کی تھک جاتا تھا راستے میں ایک مندر آتا تھا رک جاتا تھا بیٹھ جاتا تھا وہاں پر تو وہاں جو پجاری تھا اس کو ایک باری ترس آ گیا اس کے اوپر کہ بھائی گھٹری اٹھا رہا ہے عمر بڑھ رہی ہے اس کی تو اس کے پاس ایک گدھا تھا کہتا بھئی یہ گدھا لے جاؤ آپ گدھے پر گھٹری اکھلیا کرو کم سکم بجن کم ہو جائے گا بہت خوش ہوا اس کا بھاوت کم ہو گیا جب خود بھی تھک جاتا تھا خود بھی گدھے پر بڑھ جاتا تھا تو کچھ دن کے بعد گدھا مریا ہے بچارہ اب اس کو دل میں ایسا خیال آیا کہ بھائی جیتے جیس گدھے نے اتنی میری سیوہ کی ہے اس کا انتیم سنسکار کوئی ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے ایسے تھوڑی کہ داس سنسکار کر کے ختم کر دیا تو اس نے ایک سمادھی بنائی سمادھی بنائی دوبتی لگائی ممبتی لگائی اور وہاں پر بیٹھ کے گھنٹی میں ٹن 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 کر رہا تھا بیٹھ کے تو اتنے میں بغل سے کوئی ساہوکار گزر رہا تھا تو اس کو پریشانی تھی پیسے کی تو ایک دم آیا اس نے سمادھی دیکھی ممبتی دیکھی دوبتی دیکھی تو گھنٹی بجھ رہی تھی یہاں پر تو بولا کہ مہان آتما کی سمادھی ہوگی بھائی تو اس نے کوئی منت مانگ لی منت مانگ لی منت پوری ہوگی بائی مسٹیک اب ایک دم جب پوری ہوگی تو ایک دم بھاگ کے گیا اس گاؤں میں سب کو اکٹھا کر کے لے کے آگیا ارے تم لوگ تو ٹائم خراب کر رہے ہو مہان آتما کی سمادھی ہے آو 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 ادھر لے چلتے ہیں مہان آتما کی دے سب سارا گاؤں ساہو وہاں پر پیسے لے 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 کے اور پہنچ گیا پیسے لے کے دنہ دن پیسے پیسے ہی کٹھے ہو گئے ساہو تب اس پجاری کو خبر ملی کہ یہاں کچھ نئی سمادھی کھل گئی ہے بھائی کوئی نیا مندیر آ گیا پیسے وہاں چڑھ رہے ہیں تو کہتا ہے جا کے دیکھوں تو تو گیا وہاں پر تو دیکھا یہ بیٹھا تھا اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی کس کی سمادھی ہے کہتا ہے گری جی آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں بتائیے گا کسی کو نہیں میرے پیٹ پہ لات لگ جائے گی جو گھرہ آپ نے دیا تھا یہ اسی کی سمادھی ہے کہتا ہے چل ٹھیک ہے چپ رہو پیسے ہی کٹھے کرو تو بیپاری جو تھا یہاں پر بیٹھ کے اپنے پجاری سے پوچھتا ہے جس نے گھرہ دیا تھا جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہ کس کی سمادھی ہے بولے تو بھی کسی کو بتانا مت بیٹا وہ اس کی ماں کی سمادھی ہے تو سب ایسا ہے گھردوں کی پوجہ ہو رہی ہے بیٹھ کے اتنے لیول تک اند وشواس ہو چکا ہم لوگوں کا میں دوبارہ سے کہتا ہوں دیکھئے آستہ ٹھیک ہے وشواس ٹھیک ہے اند وشواس ٹھیک نہیں ہے یہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے بھاونا کی رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن اند وشواس کی کیا رسپیکٹ ہے سب جیتنے والے کوئی الگ کام نہیں کرتے ہر کام الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب الگ ڈھنگ سے کیا کرتے ہو